آپ گراؤنڈ رپورٹ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی اردو کی برائی ریاض نشیات اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں کچھ اہم خبریں آیا چاہتی ہے لیکن بلٹن کا آگاز کریں گے الیکشن کمیشن کی حوالے سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن آفیسرز کی آج میٹنگ ہونے والی تھی جمہ کشمیر کے اسمبلی انتخابات کو لے کر پر نامعلوم وجوہات کے نئے پر بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ کو فیلحال ملتوی کر دیا گیا ہے اور ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ کل جو ہے شڑول اب مرتب دیا گیا ہے اور آج کے بجائے کل یہ میٹنگ ہو سکتی ہے میٹنگ آج نہ ہونی کی وجہ کیا ہے اس پہ کئی نہ کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور یہاں آفاؤں کا وازار بھی گرم ہے جمہ کشمیر کے اندر کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی انتخابات ابھی نہیں ہو سکتے ہیں کئی ان کو حالات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جمہ کشمیر میں جس طرح حالات چل رہے ہیں اور آئے روز جس طرح جو انکاونٹر ہوتے رہتے ہیں جمہو صوبے کے اندر یا کشمیر کے اندر وہ بھی کہیں نہ کہیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کئی جو سیاسی مبسرین ہیں وہ بھی یہ رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ اسمبلی الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے ہیں پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پہلے ہی یہ بات ظاہر کیا کہ جمعہ کشمیر کے اندر سپٹمبر کے مہینے سے پہلے پہلے اسمبلی انتخابات ہوں گے اور موجود سرکار نے بھی اس کا اشارہ دیا وزیزم نیدن موڈی جمعہ کشمیر کے دورے پہ آئے تو یہاں بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ جمعہ کشمیر کے اندر جلد سے جلد یہاں پہ اپنی حکومت قائم ہوگی یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہیں اور جو لوازمات الیکشن کمیشن کو پورے کرنے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اور کئی نہ کئی سیاسی جماعتیں بھی اب جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن کرانے کے لیے زور دے رہی ہیں عوامی رابطہ مہم میں اب کئی نہ کئی بڑھوتی ہو رہی ہیں اور ہر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں اپنے منڈیٹ کے لیے اب اس بیچ میں آج کی میٹنگ ملتوی ہونا اور کیا کل یہ میٹنگ ہوگی اس پہ کئی نہ کئی چیما گویاں چل رہی ہیں ہم ہلالانجوری سے ہمارے سینئر ساتھی ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے کہ وجوہات کیا بنی ہیں آج جو میٹنگ متوقع تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکشن جو آفسرز ہیں جو مکشمیر کے ان کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ آج نہیں ہوئی ہے میٹنگ کو ملتوی کر دیا گیا موقع کر دیا گیا ہے اور کل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب میٹنگ ہو سکتے ہیں ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں ہلالانجوری ہمارے سینئر ساتھی جڑے ہیں ان سے ہم جاننے کی تفصیلات دینے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے ہلال بہت بہت شکریہ چلے ہلالانجوری کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تفصیلات ان سے لیں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ آج جو میٹنگ آج شڑول تھی ملتوی کرنی پڑی میٹنگ نہیں ہو سکی آج الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکشن کمیشنرز کے بیچ میں جو کہ زلط ترکیاتی کمیشنر ہے جمعہ کشمیر کے اندر ان کے ساتھ جو آج ورچوال موڈ پہ میٹنگ لینی تھی جمعہ کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے فلال ملتوی کر دی گئی ہیں اور ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کل ہو سکتی ہے یہ میٹنگ پر کیا وجہ بنی کہ آج نہیں ہو سکتی ہے دوستہ کہ جمعہ کشمیر کے اندر آفاؤں کا بازار بھی گرم ہے انتخابات کو لے کر کئی لوگوں کی رائے ہے کہ انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں پر کئی جو سیاسی مبسلین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے اب کیا سبتمبر کے مہینے میں انتخابات ہوں گے اور سبتمبر کے آخر تک جمعہ کشمیر کے اندر اپنی سرکار ہوگی یہ کئی نہ کئی اب موضوعی بحث بن چکا ہے حلال ہانجوری میرے ساتھ جڑے ہیں ہمارے سینے ساتھ حلال آج میٹنگ جو شرور تھی مؤخر ہوئی ہے کل کے لیے تو کیا وجہ کوئی پتہ چلی ہے کیا وجہ ہوئی کہ میٹنگ آج نہ ہو سکی دیکھیں اصل وجہات تو ابھی معلوم نہیں ہوتا کہیں لیکن ذرائع کے حوالے سے جو خبر ملی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنل کمیشن آپ انڈیا کے کہنے پر ہی اس میٹنگ کو فرحال ملتوی کیا گیا ہے اور حالانکہ جو ڈیٹ ہے وہ کل کے لیے بتائی جا رہی ہے کل کے لیے مؤخر ہوئی ہے لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ کیا کل یہ میٹنگ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی یہ ذرائع کے حوالے سے یہ ابھی تک خبر ہے اور حلال آفاؤں کا بازار بھی گرم ہے جمعہ کشمیر کو لے کر جب ان اسمبلی انتخابات کی بات کرے کئی لوگوں کی رائے ہیں کہ اسمبلی انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں جس میں کئی بڑے سیاسی لیڈران ہیں وہ کہیں کہ ابھی جمعہ کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات نہیں ہوں گے دوسری طرف کئی ایسے سیاسی مبسرین ہیں جو رائے دے رہے ہیں کہ نہیں ممکن ہے کہ سبتمبر کے آخر میں الیکشن ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے تیاری کی ہیں گورنمنٹ نے اشارہ دیا ہے پر ان آفاؤں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ممکن ہے حالات کا اثر جو ہے کیونکہ جمعہ کشمیر کے اندر جس طرح کی حالات ابھی بنے ہیں تصادم آ رہا ہی ہے چل رہی ہے جمعہ کشمیر کے اندر جمعہ صوبے کے اندر بھی کشمیر صوبے میں بھی تو کیا یہ اثر پڑ سکتا ہے الیکشن پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفاؤں کا بازار کافی گرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایزم سچنس کو لے کر بھی یہ رائی بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید یہ انتخابات موقع ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ جو جمعہ کشمیر کے اندر پچھتے کچھ وقت سے سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے سیکیورٹی نکتہ نظر سے جو ایک تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو منظر رکھتے ہوئے ایک رائی بنانے کی کوشش ضرور ایک سیکشن کے اندر یہ شاید انتخابات موقع ہوں گے لیکن ایسا بہت کم آثار ہے کہ یہ انتخابات موقع ہوں گے کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز اور دوسری جانب اگر یہ انتخابات ان حالات کو دیکھ کر موقع کیے جاتے ہیں تو اسے جو عام حلقے ہیں وہ اسے سرنڈر سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کے سامنے آپ نے سرنڈر کیا ہے لیکن ابھی ایڈمیسٹریشن ہو اور جو باقی سیکیورٹی دارے ہیں وہ اس موڑ میں نہیں ہیں وہ اس چیز کے ساتھ ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیں اور اسی حوالے سے پریپریشن بھی ہو رہی ہیں اور اس طرح سے ابھی تک جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات سپتمبر سے پہلے پہلے ہی ہو جائیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاؤں کا بازار بھی گرم ہے اور دوسری جانب کوئی حتمی جو اعلان ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے جب کوئی حتمی اعلان نہیں ہوگا اور دوسری جانب سے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی رہیں گی تو اس میں گنجائش رہتی ہیں کہ اس طرح کی سپیکلیشنز اور اس طرح کی ایزمپشنز اور اس طرح کی رائے بننا افائیں پیدا ہو جانا یہ ایک ممکن سی بات ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمارے سینئر ساتھی تفصیلہ دے رہے تھے جمہور کشمیر کے اندر انتخابات کو لے کر آج میٹنگ تھی اور میٹنگ کو فیلال کل کے لئے مؤخر کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے پر افاؤں کا بازار گرم ہے جمہور کشمیر کے اندر کیا واقعی میں سپتمبر مہینے تک الیکشن ہو سکتے ہیں جمہور کشمیر کے اندر اپنی سرکار بنے گی اس پہ کئی نہ کئی ابھی چیما گویاں چل رہی ہیں اور کئی لوگوں کی رائے ہیں کہ انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں پر جیسے ہلال کہہ رہے تھے کیا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہے حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر تک الیکشن ہوں گے پر الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ڈیٹ ظاہر نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے کئی حل کے الیکشن کرانے کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں پر زیادہ جو لوگوں کی رائے ہیں کہ فیلال حالات کو من نظر رکھتے ہوئے یومو کشمیر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات حالات کا ہوا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر حالات جس طرح بنے ہوئے پسلے کچھ مہینوں کے اندر جمہور صوبے میں خاص کر جہاں پہ ملٹنسی جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے جمہور صوبے کے اندر جس طرح انکاؤنٹرز جمہور صوبے کے اندر ہوئے ہیں خاص کر جب ہم پیر پنچال کی بات کرے اور جمہور وادی کشمیر کے اندر بھی کئی علاقوں میں انکاؤنٹرز یعنی حالات اس ڈگر پہ نہیں ہیں جس طرح سرکار دعوی کر رہی ہے اور اسی مدنظر انہی حالات کے مدنظر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج سرکار پر تنقید کی ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ قصور وار سے پوچھنا چاہیے کہ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہے کیوں یہاں پہ حالات جو ہے متاثر پھر سے ہوئے کیوں انکاؤنٹرز ہوئے ہیں تین سو ستھر اور ملٹنسی کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان سے جواب آپ لے لیں جنہوں نے کہا تھا کہ تین سو ستھر کو ختم کرنے کے بعد یہاں پہ ملٹنسی ختم ہوئی ہے تین سو ستھر کو ختم کیا گیا ہے پر ملٹنسی ابھی وہی موجود ہے تو جواب ان سے لینا چاہیے جو بند کمروں میں بیٹھے ہیں ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے بار بار کہا ہے کہ تین سو ستھر اور ملٹنسی کا کوئی جوڑ نہیں ہے تین سو ستھر کے یہاں سے اڑانے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ساری ملٹنسی تین سو ستھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے جمہو کشمیر جو ہے پوری طرح سے یہاں پہ امن چھایا رہے گا یہ سوال آپ ان سے کرئے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ملٹنسی کا تین سو ستھر سے کوئی لین دین نہیں تھا ہٹانے سے بھی ملٹنسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اور یہ ثابت ہوا ہے یہ لوگ لاپروہی کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے کام کے طرف دھیانی نہیں دے رہے ہیں باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کے جو اعلیٰ افسر ہیں ان کو کام کے طرف کوئی دھیان نہیں ہے ان کو حالات کو صدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ہیں فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ آف ایشو کے لیے یہ جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا یہ آپ نے فاروق صاحب سے سوال کیا وہ فاروق صاحب کا جو جواب ہے آپ کے سامنے ہے سب کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ پسکیٹی لیپ سے بی جے پی کے طرف سے بی جے پی کے طرف سے نہیں نا بی جے پی کا یہ حکومت کے طرف سے جو ہے لاپروائی ہے اس میں تو آپ انکار کر نہیں سکتے ہو حالات جو ہیں دن بہ دن اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر آج کل میٹر ہی میٹر چھائے ہوئے ہیں کئی بجلی کے میٹر کو لے کر عوام پریشان ہے اور اب جو واتر میٹر لگانے کی بات کہی جا رہی ہے تو عوام پریشان ہے پر سیاسی حلکوں میں بھی اب اس حوالے سے سرکار کے خلاف ناراضگی دکھائی دے رہی ہے آج جمعہ کشمیر بجلی میٹر کے حوالے سے آج احتجاج ہوا اور بجلی فیس میں جو اضافہ سرکار کر رہی ہے اس کو لے کر آج اپنی پارٹی نے سرنگر کے اندر احتجاج کیا پارٹی کے ترجمان منتظر مہدین کی قیادت میں اور سرکار کو کہا گیا ہے کہ ایک تو واتر میٹر جو ہے وہ نہیں لگانے دیا جائے گا دوسرا جہاں پہ بھی آپ میٹر نصب کر رہے ہو بجلی کی حوالے سے وہاں پہ معقول بجلی عوام کو ملنی چاہیے اور جہاں پہ میٹر نہیں لگے ہیں تو وہاں فیس میں کیسے اضافہ سرکار کر رہی ہے یہ آج مطالبہ دورائے گئے سرنگر کے اندر احتجاج کے دوران اپنی پارٹی کے لیے منتظر مہدین نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کی کیا کچھ کہا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جی جیسے میں نے عرض کیا آج ہماری زلہ سرنگر کی جو ڈسٹرک باڑی ہے ان کے چیدہ چیدہ احتجاج آرہاں وارڈ آفیسر صاحبان کا ایک پور آمن احتجاج کرنا تھا ہمیں یہاں سے نکل کر پریس کال کی تک جانا تھا وہاں اپنا یہ پور آمن احتجاج درج کرنا تھا کہ یہاں جو بجلی پیس لوگوں سے بجلی سپلے کے علاوہ وصول کیا جا رہا ہے جتنی سپلے آپ بجلی کر رہے ہیں اس سے تگنا فیس آپ وصول کر رہے ہیں چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار ڈائی ڈائی ہزار تین تین ہزار کی بلیاں آ رہی ہیں مہانہ جبکہ آپ صرف آٹھ گھنٹے کی بجلی سپلے کرتے ہو تو ہمارا سیدھا سادھا مطالبہ ہے کہ بجلی اتنی جتنی آپ حرام کریں گے ہم اتنا ہی فیس ادا کریں گے دوسرا جو دوسرا جو وارٹر ٹکس آپ امپلیمٹ کرنا چاہتے ہو اس کو روکو وارٹر ٹکس نہیں لگاؤ ہم وارٹر میٹر اس مت لگاؤ یہ پور آمن مطالبہ ہے جو مین کشمیر اپنی پارٹی کا اور یہی آج ہمارا مطالبہ تھا اس پروٹسٹر ریلے میں لیکن بدقسمتی ہے آج بھی ایڈمیسٹریشن نے گنڈے گردی کر کے ہمیں باہر تک نہیں جانے دیا بیٹرز کو کم کرو چلیے بیٹرز کو لے کر سرنگر کے اندر احتجاج ہوا ادھر حکم نامہ جاری کیا ہے محکم تعلیم کے ذمہ داروں نے ڈیریکٹر ایڈ آفیس سے ایک حکم نامہ جاری کیا حالانکہ یہ حکم نامہ جو ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ جاری بھی ہوا ہے آرڈرز جو ہے وہ نیجی سکولوں کے نام پہ نکالا بھی گیا ہے پر یہ ایمپلیمنٹ کئی آرڈرز ہوتے نہیں ہیں ڈیریکٹر سکول ایڈگیشن نے آج پھر کہا ہے کہ داخلہ فیس مانگنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور جو فیس فیکزیشن کمیٹی ہیں انہوں نے جو نیجی سکولوں کو ہدایت جاری کیے ہیں ان کے اندر ہی اس کے اندر ہی جو عمل ہیں اس حوالے سے داخلہ فیس لیا جائے گا یعنی آج سرکار کو یاد آئے کہ نیجی سکول داخلہ فیس لے رہے ہیں پر نیجی سکول داخلہ فیس لے رہے ہیں وہ الگ الگ ناموں پہ داخلہ فیس لے رہے ہیں داخلہ فیس کہیں رکا نہیں ہے کئی یہاں کے بڑے ناموں پہ جو سکول ہیں وہ فیس لے رہے ہیں جو ان کا مہانہ فیس ہوتا ہے وہ ایک ساتھ لے رہے ہیں یعنی سال کا فیس آپ کو ایک ٹائم برنا ہے جو آپ کا ٹرانسپورٹ فیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی الگ الگ طریقوں سے فیس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور سرکار کو آج یاد آیا حالانکہ آج کوئی ایڈمیشن کا وقت نہیں ہے پر ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن صاحب وہ آج بھی نیجی سکولوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ داخلہ فیس دے رہے ہیں تو آپ کے خلاف تاروائی ہوگی میڈیا نمائندوں کے ساتھ ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن نے بات کی ہے کیا کچھ کہا انہوں نے ذرا وہ سنتے ہیں اس کے بعد اپنے نمائندے فیصل ریاض سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ عوام اس کے حوالے سے کیا کچھ کہہ رہی ہے کیونکہ داخلہ فیس جو ہے ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے جمہ کشمیر کے اندر خاص کر وادی کشمیر کے اندر کیونکہ جو والدین ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ پریشان ہیں اور سکولوں کے اندر منمانیاں چل رہی ہیں ایک طرف سرکار حکم نامے جاری کر رہی ہیں پر ایمپلیمنٹیشن زمین اس طرح پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ایڈویزری ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ دوسرے دوسرے سکول ہم نے ایک میٹنگ لے لیے آپ دیکھیں گے چار دن کے بعد منٹس آب دے میٹنگ آئیں گے اس میں کوئی سکول آپ کے پاس یا پیرنٹ ہی آیا ہے میٹنگ لے لیے 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 لی وہ سامنے لائے جائیں گے یعنی سال بر ہم میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اور ہم حکم نامیں جاری کرتے رہتے ہیں پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے آج کے ڈیٹ میں بھی نیجی سکولوں کے اندر فیس لیا جا رہا ہے داخلہ فیس ان پر کوئی روک نہیں ہے عوام نے حلق کئی بار احتجاج بھی کیا والدین کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار حکم نامہ جاری کرتی ہیں تو یہ حکم نامیں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں پر بدقسمتی ہے کہ ہم سال بر تو ہم آرڈرز اجراء کرتے ہیں آرڈرز نکالتے رہتے ہیں ہدایت نامیں نکالتے رہتے ہیں پر جب ہمیں ان چیزوں کو مانیٹر کرنا ہوگا جب ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیا واقعی میں زمینی سطح پر یہ آرڈرز کے انپلیمنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کوسو دور ہیں وہاں پہ سرکار جو ہے سرکار کو نیند آ جاتی ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے فیصل ریاض میری ساتھ جڑے ہیں سری نگر سے فیصل آج بھی جو ڈیکٹر سکول ایڈکیشن نے کہہ رہے کہ میٹنگ بلائی گئی ہے فی فکزیشن کمیٹی کی اب اس میں جو میٹنگ جو منٹس ہیں آواز نہیں آ رہی ہے فیصل کو چلے فیصل کو آواز نہیں آ رہی ہے دوبارہ سے ہم ربط فیصل آواز آ رہی ہے آپ کو فیصل آواز آ رہی ہے چلے ہم پھر سے رابطہ قائم کریں گے فیصل ریاض کے ساتھ اور ان سے جانا چاہیں گے کہ بار بار تو دعوے کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے فیصل کو آواز فیصل آواز آ رہی ہے آپ کو چلیے فیصل سے ہم جانا چاہیں گے فیصل ڈیکٹر سکول ایڈکیشن کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہم نے بلائی ہے فی فیزیشن کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے جو میٹنگ سے میٹنگ کے وہ اب عوام کے سامنے لائے گئے پر سال بر تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم نامیں جاری کرتے ہیں ہم آرڈرز جاری کرتے ہیں پر ایمپلیمیٹشن کئی نہیں ہے منمانیاں چل رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے جو نیچی سکول ہیں وہاں پہ تو فیصل لیا جا رہا ہے داخلہ فیصل بھی لیا جا رہا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک کسی سکول کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے آج تک کسی سکول کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے اس کا نکال لے کا یا اس طریقے سے آج تک کسی سکول نے کہا کہ ہم کاروائی آ کر ہے یہ بیان بازی جو ہے لگاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے جب سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے لیکن جاندک آپ نے بھی صحیح بات کہ جب ایمپلیمیٹیشن میکنیزم کی بات پر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو ہے گاؤنٹ پیٹھو ہے نہیں دکھایا جا اور اس سے کلیر لی یہ اکاسی ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے سکول ہے جو کہ لگاتا ہے ان نورمیس کی وائلیشن کرتی ہے یا جو ایمپلیس کی جو گائیڈ لائن ہیں ان کی وائلیشن کرتی ہے تو کہیں نہ کہ یہ ہمیں اس بات کے اکاسی ہوتی ہے کہ شاید سرکار اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بڑے بڑے سکول ہے ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لیندین ہے کسی طرح کا کوئی نیکسس ہے اسی لئے ان سکول کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے حالانکہ آپ کو یہاں ہوگا کہ اس کے لئے ایک کمیٹی بھی بنی ہوئے ایف ایپ آسی کمیٹی جن کا صرف یہی کام ہے کہ آپ کو پی ریگولیٹ کرنا ہے کہاں کہاں پہ کتنا پیٹ گیا کتنا پیٹ دینا ہے اور کس کس پیس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے لیکن اس کمیٹی کے ہونے کے باوجود بھی جو والدے ہیں وہ لگتا شکریت کرتے ہیں نہیں فیصل فیصل کمیٹی تو بنی ہوئی ہے پر کمیٹی کا جو رول ہے کیا واقعی میں وہ رول نبا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو وہ فیصلے لے رہے ہیں کیا وہ فیصلے زمینی سطح پر کئی امپلیمنٹ ہوتے ہیں کیا منمانیہ نہیں ہوتی ہیں کیا والدین سے فیس نہیں لیا جاتا ہے پر اگر لیا جاتا ہے تو اس کمیٹی کا جو رول ہے وہ کیا ہے یہ کمیٹی کس لیے بنی ہے دیکھیں گراؤنڈ پہ تو ایف ایپ آسی کا پوری رول سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ جب بھی اس طریقے تھوڑی بھائیس آتی ہے میڈیا میں باتیں آگے تو ان کی طرف سے ایک آرڈر ایشو کیا جاتا ہے کہ جلد ہی ہم کارروائی کریں گے لیکن یہ جلد کب آئے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہو دا ہم کلیرلی اس بات کو یہ ایسے ایسے ہم اس چیز کو ایکسپینٹ کریں گیا جس طریقے سے والدین اب ازنام لگا رہے ہیں کی جو ایف ایپ آسی ہے یہ پاس ایک رہابیٹیشن بن چکا ہے باقی لوگوں کے جو وہاں پہ ملاجمہ ہیں ان کو باقی ایڈاروں سے اٹھا کے جو ان کو ایف ایپ آسی میں ڈالا جاتا ہے لیکن کام جو ایف ایپ آسی کا وہ اتنا مصببت نہیں ہے جتنا ہونہ چاہے ہیں جتنی امید ہے ایف ایپ آسی پہ ہے والدین کی شاید یہ ایک ایسی ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ ہماری باتوں کو آدار کریں گے کیونکہ بچوں کے ساتھ انساف کرے گا لیکن کہیں نہ کہ یہ ایف ایپ آسی بھی سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ناکارہ بن گیا ہے اور کسی طرح کی کوئی کاروائی ان کے ذریعے نہیں ہو جائے خاص کر ان سکولز کے جو کی نامدار سکول ہے جو دن دہار والدین کو لوٹتے ہیں چلے فیصل بہت بہت شکریہ سکولوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سرکار تو حکم نامے جاری کر رہی ہے سرکاری سکولوں کا حال آپ کی نظر میں کہ کس طرح سرکاری سکولوں میں تعلیم کمی آ رہے ہیں جمہور کشمیر کے اندر اور پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ ہم نے سرکاری سکولوں کے اندر بہتر نظام کرنے کی کوشش نہیں کیا نظام کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش نہیں کیا ہمارے پاس من اینڈ مشینری تو بہت ہے پر ہم کو استعمال میں نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس کالیفائی ٹیچر سے سرکاری سکولوں کے اندر پر وہ ریزلٹ نہیں آ رہا ہے جو ہمیں امید تھی کہ ریزلٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور اس وجہ سے جو والدین کا ہے ان کا رجحان جو ہے وہ بڑھنی رہی ہے سرکاری سکولوں کی طرف اب رجحان جو ہے وہ نجیر سکولوں کی طرف سے یہاں کے بڑے نامی گرامی سکول ہے جن کا بڑا نام ہے جن کا ایک بڑا ٹیگ لگا ہوا ہے پر وہاں پہ منمانیہ ہو رہی ہے پر کائیوائی کوئی کرنے والا نہیں ہے سرکار تو حکم نامی جاری کر رہی ہے کہ ایڈکیشن نظام کو بہتر کیا جائے گا پالسی کو بہتر کیا جائے گا پر پالسی بہتر کرنے کے لیے زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یعنی ہماری آنکھیں بند پڑی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے پر بند آقوں سے یہ ممکن نہیں اگر آپ کو تعلیم کے میدان کو بہتر کرنا ہے تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا ہے یا کہ بچوں کو بہتر تعلیم دینی ہوگی سرکاری سکولوں میں تو ہمیں ضرورت ہے بہت کچھ کرنے کی پر نیجی سکولوں پہ بھی ہمیں نگرانی رکھنی ہوگی کہ اگر گریب کا بچہ نیجی سکول میں جانا چاہتا ہو پرائیوٹ سکول میں جانا چاہتا ہو تو وہ ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی جو فیس ہے یا باقی جو لوازمت پور کرنے ہیں نیجی سکولوں کے اندر جس سے گریب عوام جو ہے وہ دور ہے تو کون اس کے حوالے سے کام کرے گا حکم نامیں ہم دیکھ رہے ہیں نیشن وائٹ ڈیمان ڈے آج منائے گیا ہے پورے ملک کے اندر اور کشمیر کے اندر جمعہ کشمیر کے اندر بھی آج اس حوالے سے دن منائے گیا احتجاج کیا گیا سرینگر کے اندر اور سرینگر کے اندر احتجاج ہوا سی پی آئیم لیڈر محمد یوسف تاریگامی کی صدارت میں وہ انہوں نے اس احتجاج کی کمانڈ سبا لی تھی آج سرینگر کے اندر جہاں پہ مرد الزند تھے وہ احتجاج کر رہے تھے کیونکہ معاملہ مزدور کا تھا بات مزدور کی ہو رہی تھی کہ مزدور ان کو کیا واقعی میں حقوق مل رہے ہیں ان کو آج ایک بڑا جلسہ کرنا تھا شیر کشمیر پارک کے اندر پر نہیں کرنے کی اجازت ملی ان کو اس کے باوجود بھی محمد یوسف تاریگامی نے اپنی بات پہنچائی احتجاج کیا اور احتجاج کے ذریعے ان نے کہا سرکار سے بھی کہ آپ بھی مزدوروں کی طرف توجہ دے مزدوروں کا حال بھی پوچھیں مزدوروں کا حال بھی دیکھیں کہ مزدور کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ بات کی محمد یوسف تاریگامی نے کیا کچھ کہا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں اپنے تشریف آپ یہاں پہنچے یہاں آئے آپ کو انتظار کرنا پڑا کچھ دیر کے لیے معذرت خواہ ہوں آج سی آئی ٹی او کی طرف سے جو ملک کا ایک بڑا ٹریڈ وینین پلیٹ فارم ہے پورے ملک میں سنٹر آف ہنڈیان ٹریڈ وینینز کی طرف سے آج جمانڈ سڈے ہے ہماری مانگیں ہیں جمانڈ چارٹر ہیں ان مانگوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ملک کے عوام کو جابس دے جائے نوجوانوں کو جاب چاہیے کہ نیجکاری کا سلسلہ پریویٹائزیشن کا سلسلہ بند کیا جائے یہ پہلی مانگ ہے اور دوسری مانگ ہماری یہ ہے ایکول پی فار ایکول ورک ایکول ویجز پر ایکول ورک آشاورکار سکیموں میں کام کرنے والے اینار ایچم میں یا اس کے علاوہ جو باقی آئی سی ڈی ای سکیم میں کام کرنے والے ہیں کیجوال لیبر ہیں بہرحال ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا نہیں ٹریڈ یونین ایک کا ذمہ دار پر اٹھارم ہے ٹریڈ یونین نے آج تک بڑی لمبی لڑائیاں لڑی ہے آپ سری نگر کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو اپنے لیے آشیانہ تعمیر کرنا ہے پر آشیانہ تعمیر کرنے کے لیے آپ کو بڑی الجنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے پاس کم کلیل زمین ہوتی ہے اور اس کم کلیل زمین کے اندر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں پر یہ گھر بنانے کے لیے آپ کو جو لوازمات پورے کرنے ہیں وہ عوام کے لیے کافی زیادہ مشکلات ڈا رہی ہیں عوام کو مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں اور آج ان باتو کا ذکر سری نگر کے اندر کشمیر اکنومک الانس کے ذمہ داروں نے کشمیر اکنومک الانس کے صدر فاروق احمدار نے پریس کانفرنس کے اندر کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو لوازمات اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں اینو سیز اتنی زیادہ لانی ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہیں سرکار کو چاہیے اس میں نرمی لائیں اس میں ترمیم کریں اور جو قانون نافذ کیے گئے ہیں سنگر منصفل کارپیشن کے اندر ان کانونوں کے اندر بھی تھوڑی بہت نرمی لائے جائے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے اپنا گھر تعمیر کر سکے موسیقی کی کوشش کی کشمیر اکنا بھی کالائیں اس کی طرف سے لہذا کر کے یہی مدام مقصد تھا آج بھی جو ہم نے آج یہ ہنگانی پرس کانفرنس کا اندکاد کیا گیا ہمرجنسی کے حوالے سے اس میں ایک مسئلہ یہاں پر آپ دیکھیں جو جتنے بھی ہمارے لوگ سرنگر شہن میں رہ رہے ہیں کیونکہ جگہ کی بہت پرابل میں سرنگر شہن کے حوالے سے مگر اس کے بعد ان کو اس طرح حراس مرک کرنا اس کے حوالے سے میں آپ کی ڈیویشن ہے آپ نے ناروس پورے نہیں کیے میں نے خیال سے ایک ڈیلیف ملنا چاہے یہاں کے لوگوں کو جتنے بھی ہمارے ایڈرنسل حووز بنتے ہیں اس سرنگر کے حوالے سے چاہے دو مدنے ہو تین مدنے ہو چار مدنے ہو ان کو ایک ڈیلیف ملنا چاہے تاکہ جو ان کی پریشانی ہے گزر بسک کے حوالے سے وہ دور ہو ناظرین کے ساتھ ہی ابھی تکے گراؤنڈ ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ وائز ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے وائز ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا فیلال کے لیے آپ نے میزمان کو دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی موسیقی